السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ایک اہم اور زبردست مسئلہ ہے بیمار کے بیمار آدمی اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے پاکی حاصل کریں آئیے پہلے پورا پورا سوال سنیے سوال کس نے کیا ہے کون سائل ہیں اور جواب دینے والے کون ہیں سائل ہیں اکبر اویسی صاحب انہوں نے سوال کیا ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو بیمار ہے اور اس بیماری کی حالت میں وہ ناپاک ہو چکا ہے ناپاک ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم پانی استعمال کرو گے تو تمہیں تمہاری بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے اور یہ شخص نمازی بھی ہے اور نماز بھی قضا ہو رہی ہے تو اب اسی صورت میں یہ شخص کیا کرے کس طریقے سے پاکی حاصل کرے یہ بہت ہی بڑا سوال ہے تو اب مفتی عبداللہ جو بریلی کے ہیں انہوں نے جواب دیا ہے اس سوال کا تو سنیے کہتے ہیں کہ اگر مریض کو یہ یقین کامل ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے کی وجہ سے یعنی پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا مرض اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو پھر جو ہے وہ جو ہے پانی استعمال نہ کرے اور اگر اور ڈاکٹر ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا جو مسلمان ہو اور غیر فاسق اور وہ جو ہے فاسق نہ ہو اور بغیر فاسق کے ہو اس کے در فسک کی علامت نہیں ہے ایسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم نے پانی کا استعمال کیا تو پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے تمہارا مرض بڑھ جائے گا تمہاری بیماری بڑھ جائے گی تو ایسی صورت میں پانی استعمال نہ کرے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طریقے سے وہ پاکی حاصل کرے تو جواب دیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ تیمم حاصل کرے گا تیمم کرے گا پاک مٹی سے تیمم میں کیا کرے گا تیمم میں یہی ہے یعنی اپنے چہروں کا مسا کرے گا پاک مٹی سے اور کیا کرے گا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسا کرے گا تو وہ شخص پاک ہو جائے گا اب پاک ہونے کے بعد اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے سارا کام کر سکتا ہے انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے شرح وقایہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم